انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزید چودری ناظرین جنات کا غلام کی آج اٹھارویں قسط آپ کی خدمت میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور آج کی قسط میں جو اہم ترین بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عامل جو جنات کو قابو کرنا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پر جہاں عملیات کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں چلا کارتے ہیں مگر انہیں ایک ایسے تیل کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے سر کے اوپر لگاتے ہیں بالوں کو دراز کرتے ہیں کہ اندر خوشبو ہوتی ہے جسے جناتی خوشبو کہتے ہیں جس کی وجہ سے جنات چڑے لیں اور اس طرح کی مخلوق جو ہے وہ اسیر ہو جاتی ہے یا وہ عامل کی محبت میں متی ہو جاتی ہے یا اس کے معاقلان کی سف میں شامل ہو جاتے ہیں وہ تمام جنات لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خوشبو نمات تیل کیسے تیار ہوتا ہے تو وہ آج کی قسط میں جب مجھے پیر ریاض شاہ نے یہ بتایا کہ وہ اس تیل کا استعمال کیسے کرتا ہے تو یہی بات آج میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں زندگی میں پہلی بار ریاض شاہ کھل کر مجھ سے بات چیت کر رہا تھا آج وہ جس انداز میں مجھے بتا رہا تھا اس سے پہلے کبھی اس نے کھل کر مجھ سے بات نہیں کی تھی کہنے لگا شاہد اب تم سوچ رہے ہو کے کہ بابا جی مجھ پر نراز کیوں ہو رہے تھے بابا جی کی نرازگی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا مجھے ان سے اس قدر شدید محبت ہے لات اور بے وقوفیاں برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی معاملہ باز حدود کی قید سے باہر ہو جائے تو بابا جی نراز ہوتے ہیں لیکن جب میں معافی مانگ دا ہوں تو مجھے معاف کر دیتے ہیں کیا کالی داز کے سامنے آنے کی وجہ سے بابا جی نراز ہوئے ہیں میں نے دریافت کیا ہاں ایک وجہ تو یہ بھی ہے لیکن اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ کہہ کہ سید ریاض شاہ نے اپنا تھیلہ کھولا اور اس میں سے ایک تھیلی اور لمبی شیشی نکالی اس میں گہری اور سرخ سرخی مائل کوئی مایا شاہ تھی انہوں نے شیشی کھولی اور مایا شاہ کے چند قطرے ہتھیلی پر ڈالے تو کمرے میں کافور سے ملتی جلتی مگر قطرے تیز مہک آنے لگی شیشی بند کر کے تھیلی میں ڈالی اور ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر مایا شاہ اپنے بالوں میں لگانے لگے میری مہویت دیکھ کر بولے یہ تیل مجھے بابا جی نے بنا کر دیا ہے یہ گنگریالے اور گنے بالوں میں اس تیل کی وجہ سے خوشبو ہے بابا جی کا کہنا ہے کہ جس انسان کے پاس جنات قید ہوں یا اس کے پاس آتے ہوں تو وہ ان خوشبویات کو لگا کر رکھے جنات کو خوشبویات بہت پسند ہیں بلکہ بعض خوشبویں تو انہیں دیوانہ بنا دیتی ہیں جبکہ بہت سی خوشبویں تو ایسی بھی ہیں جو جنات اور بدروحوں کو قید کرنے سے ایک پہلے عامل کو لگانی پڑتی ہیں یہ تسخیری اور سہری قسم کی خوشبویں تیار کرنا دلگردے کا کام ہوتا ہے بابا جی نے مجھے ایسی ہی خوشبو تیار کر کے خود دی ہے اس میں کافور بھی ہے اور سام کی چربی سے نکل ہوا جوہر بھی اور بہت سی ایسی اشیاء اس میں شامل ہیں جو عام تیل میں نہیں ہو سکتی ان دنوں میرے سر کے بال کمزور ہو رہے تھے اور تیزی سے گر رہے تھے میں نے بے اختیار ہو کر انگلیاں بالوں میں پھیریں تو شاہ صاحب دیرے سے مسکرانے لگے لگاؤ گے کیا ایک بار لگانے سے گرنے بند ہو جائیں گے بال میں نے تجسس سے پوچھا نہیں چند ہفتے تک لگانے ہی پڑیں گے یہ تیل بڑا کارامد ہے ویسے بڑا مہنگا اور نیاب ہے بابا جی نے جن عطبہ سے یہ نسکہ حاصل کر کے بنایا ہے بابا جی خود بھی حکمت جانتے ہیں لیکن انہوں نے مشورہ کر کے یہ تیل بنایا ہے یہ عام سا تیل نہیں ہے شاہ صاحب کی باتوں میں میرے لیے دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی جنات کی دنیا کی حقایت ان کے معمولات و تہذیب و تمدن سے مطلق بہت سی ان کی انکہی باتیں ان کے ذریعے دریافت کی جا سکتی ہیں بس یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک حالات موافق رہیں گے میں ان سے کسی نہ کسی طرح یہ باتیں معلوم کرتا رہوں گا یہ لو تمہارے لیے تو ایک ہی کترہ کافی ہوگا شاہ صاحب نے شیشی دوبارہ نکالی اور میرے ہی تیلی پر تیل کا ایک کترہ ٹپکا کر کہا ہاتھوں کو اچھی طرح رگڑ لو اور پھر ہی تیلیاں بالوں سے ساف کر لو یہ بڑا زود اثر تیل ہے تیل کی مہک سے میرے دماغ سے بخارات اٹھنے لگے تھے میرے جیسے بندے سے ایسی خوشبو جس میں ذہنی اشتہار اور مخموری بڑھتی ہے وہ کچھ ایسی ہی خوشبو تھی دماغ بھی روشن ہو جائے گا نظر بھی تیز ہو جائے گی اس تیل کے بہت فائدے ہیں تم خود جان جاؤ گے شاہ صاحب بولے اگر کوئی بھڑا بھی یہ تیل لگائے تو اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے شاہ صاحب معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے میرے لیے ان کی یہ بات بڑی عجیب تھی مگر میری حیرت اس وقت گم ہو گئی جب مجھے اپنی ہتھیلیوں اور سر پر تپش سی محسوس ہونے لگی یوں لگنے لگا جیسے مارفیا کا ٹکہ مجھے لگا دیا گیا ہے ایک نشہ یا خمار تھا یا تازگی یا جیون کی نئی امنگوں سے برپور کر دینے والی توا نئی طبیعت میں افتادگی اور اس طرح بھی احساسیت بڑھ رہی تھی اچھا بھلا انسان بین پیے ہی جومنے لگتا ہے یہ ایسا تیل کا نشہ تھا میری آنکھوں میں بھی خمار بری گنودگی تپش بڑھنے لگی شاہ صاحب میری کیفیہ دیکھتے رہے اور دیرے دیرے مسکراتے بھی رہے میں تو یہ تیل دے دوں مگر تمہارے بال ہی نہیں تمہاری عمومی صحت بھی زبردست ہو جائے گی وہ بولے تو مجھے بابا جی کی ناراضگی یاد آگی اور جہاں سے گفتگو منقطع ہوئی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر دی شاہ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے کہ بابا جی کس وجہ سے ناراض ہوئے تھے ہاں یاد آیا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں کالے علم سے تائب ہو گیا تھا لیکن میری کمر پر اب بھی شیطان تھاپڑا دینے آتا ہے شیطان بڑا ڈھیٹ اور کمینہ ہے اس کی استے نفس نہیں ہے جتنا دتکار ہوگے اتنا ہی قریب آنے کی کوشش کرے گا کبھی اپنی بیستی محسوس نہیں کرتا زولیخہ پر جب حویلی کی چڑیلوں نے حملہ کیا تو اس وقت میرے ذہن میں غیر ارادی طور پر کالا علم استعمال کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تھا اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ حملہ بڑا زوردار تھا اور میرے پاس بابا جی بھی نہیں آ سکتے تھے میرے پاس اصل طاقت تو بابا جی ہیں میں نے زولیخہ کو موت کے موں سے بچانے کے لیے صرف یہی طریقہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا پس میں گمراہ ہو گیا اور کالا علم استعمال کر بیٹھا لیکن مجھے اس وقت ہوش آیا جب زولیخہ ہوش میں آئی میں نے قبرستان میں تمہیں اس لیے بیجا تھا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا اس حملے کی کارڈ کا تقاضہ تھا کہ بعض عملیاتی اشیاء کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے جانا تو مجھے ہی چاہیے تھا لیکن میرے جانے سے یہ ہو سکتا تھا کہ کالی داستا اور میرے درمیان معاملت بگڑ جاتے اور میں اس سے اپنا انتقام لینے پر تل جاتا بابا جی کو یہ سب بہت برا لگتا اگرچہ میں نے ان سے یہ کہا بھی تھا کہ یہ سب مجبوری کے عالم میں کیا ہے مگر وہ نہیں مانے میں نے بابا جی سرکار سے اس تقاضہ کیا کہ یہ صرف اسی صورت ہو سکتا کہ جب مجھے مزید علوم سکھا دیں کسی ناگہانی کیفیت میں کالے علم سے استفادہ کرنے سے بات نہ آ سکوں گا بابا جی یہ بات سمجھتے ہوئے ناراض تھے ان کا فرمانہ تھا کہ تم نے شرک اور گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیا میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی بابا جی کا اندازہ درست تھا کہ کالی داز تمہاری جہان لے سکتا تھا مجھ سے اندازے کی بھول ہو گئی تھی میں نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب اپنی غلطی تسلیم تو کر رہے تھے مگر ان کی آنکھیں چگلی کھا رہی تھی اس وقت میں اس قدر بھی کیافہ شناس اور جہان دیدہ نہیں تھا کہ کوئی رائے قائم کر کے ان کی سچائی سامنے آنے کا متظر رہتا میں تو بابا جی اور شاہ صاحب کے سہر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا اور مجھے کوئی ایسی بات جو انسانی روئیوں کے منفی پہلوں کو اشکار کرتی تھی بری نہیں لگ میں شاہ صاحب کے پاس خاصی دیر تک بیٹھا رہا میری پڑھائی شدید متاثر ہو رہی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات پیپر کی دھورائی کروں گا لہٰذا میں نے شاہ صاحب سے کہہ دی کہ آج رات میں دل لگا کر پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے بھی کہا کہ واقعی مجھے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے میں ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آیا اور کتابیں لے کر بستر پر بیٹھ گیا اور تکیہ سے ٹیک لگا کر کتاب کھول کر برگ گردانی کرنے لگا اتفاقا ایک سفید تہہ شدہ کاغذ کتاب میں سے صرف باہر نکل آیا کسی نے نہائی تہذیب پر ساتھی یہ کاغذ تہہ کر کے کتاب میں رکھا تھا مگر کس نے میں نے تو یہ کاغذ نہیں رکھا تھا میں نے کاغذ کھولا تو تحریر پر نظر پڑھتا ہی ذہن میں کئی جماکے ہوئے بدن میں خوشگوار سی سنسنی پھیل گئی یہ زلیخہ کی تحریر تھی اس نے پروین شاکر کی کہ نظم صرف میں ایک لڑکی ہوں تحریر کی تھی نظم کیا تھی زلیخہ کے دل کا جوار بھاٹا تھا اس کی بے کسی کا نوہ اور لاچارگی کا پیرہا تھا میں نے نظم پڑھی اور بار بار پڑھی اور ہر لفظ میں مجھے زلیخہ کا مغموم چہرہ نظر آنے لگا اس کی خاموشی نگاہوں سے بہنے والے کترے حرف حرف ٹپ کر اس کاغذ پر منتقل ہونے لگے میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتی میرا دل غم سے بر گیا تھا زلیخہ ریاض شاہ سے شادی کی رضا مندی ظاہر کر چکی تھی اور اب تو ایک آدھ روز بعد اس کی شادی تھی پھر اس نے مجھے یہ نظم لکھ کر کیوں بھیجی تھی کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی دلگداد چذبہ موجود تھا مگر اس نے تو کبھی ظہار نہیں کیا تھا شاید ہم دونوں خاموش وہاں سے اپنے قلبی معاملات کو ہواوں میں لکھتے رہتے تھے جو آج ایک کاغذ پر منتقل ہو کر میرے پاس اڑ آیا تھا میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا اس وقت میرے لیے زلیکہ کی یہ لکھی نظم سوالیہ نشان بن گئی تھی اور ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ زلیکہ نے یہ نظم اس وقت کیوں لکھی ہے اس کا مطلب کیا ہے میں نے بلاخر فیصلہ کیا کہ مجھے کم از کم ایک بر زلیکہ سے مل لینا چاہیے لہذا میں نے اس کی طبیعت معلوم کرنے کے بہانے زنان خانے کی طرف چلنے کا ارادہ کیا میرے لیے اس گھر کے سب ہی دروازے مہربان تھے اور مجھے کبھی آجنبی نہیں سمجھا گیا تھا مجھ سے کسی کو پرواہ نہیں تھی نہ کسی کو پردہ تھا زلیکہ اور چاچی باہر والے کمرے میں بڑے پلنگ پر بیٹھی تھی سامنے ایک ریشمی جوڑا کھلا پڑا تھا اور چاچی اس کی تہہیں بٹھا رہی تھی زلیکہ یہ تجھ پر بڑا ساجے گا میری جان تو پری لگے گی پری بابا جی پریوں کے دیش سے تیرے لیے شادی کا جوڑا لے کر آئے ہیں زلیکہ اپنی ماں کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی لگا تا ریشمی جوڑے کو دیکھے جا رہی تھی میں گلہ کھنکار کر اندر داخل ورسلام لی تو چاچی مجھے دیکھتے ہی بولی آجا پتر دیکھ یہ کیسا جوڑا ہے چاچی اس کا روسی جوڑا مجھے دکھاتے ہوئے بولی بہت خوبصورت اپنی زلیکہ پر خوب سجے گا میں نے چاچی کے دل کی بات کی تو وہ شکوہ کے انداز میں بولی دیکھ میں نہ کہتی تھی لیکن یہ کچھ بولتی ہی تو ادھر آ بیٹھ شاہد پتر میں تمہیں اس کے گہنے دکھاتی ہوں یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئے میں چار پائی کے پاس کھڑا رہا اس بیچارے جوڑے کو گھورتی رہو گی میں نے زلیکہ کو مخاطب کیا اس نے چہرہ اٹھایا اور اداس اداس نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی جس میں شکوک حرف حرف بن کر تیر رہے تھے نظم میں نے پڑھ لی ہے زلیکہ میں آج تک اسے رنجیدہ لہجے میں بولا یہ نظم مجھے بھیجنے کا مطلب وہ خاموش رہی اس کے لب بے بس تیتلی کی طرح پڑھ پڑھانے لگے مگر کوئی لفظ زبان سے ادا نہ کیا زلیکہ کب تک خاموش رہو گی بتاتی کیوں نہیں کیا تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے زلیکہ تم نے مجھے ایک ایسے دورہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ بات کہتے کہتے بہت سے آنسوں میرے گلے میں اٹک گئے زلیکہ مجھے تک ہی جا رہی تھی اس کی آنکوں میں ہزاروں شکوے تھے میری آنکوں میں تو آنسوں بھی نہیں آتے وہ شکستہ لہجے میں بولی جس لڑکی کے آنسوں مر جاتے ہیں اس کی باتیں بھی دفن ہو جاتے ہیں میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میری بربادی کا تماشاں نہ دیکھو یہ سب لوگ نہیں جانتے مگر میں جانتی ہوں تمہیں اس حویلی سے اتنا پیار کیوں ہے میں شاید تم سے آج کے بعد کچھ نہ کہہ پاؤں گی بس یہی التجاہ کرتی ہوں کہ واپس چلے جاؤ اور پھر ہو سکے تو مجھے بھول جانا میں ایک مجبور لڑکی ہوں میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں زلیکہ کاش تم پہلے بول پڑتی کاش تم نے اپنے جذبوں کو زبان دی ہوتی تو میں اور تم آج اس دورہے پر کھڑے نہ ہوتے میں با مشکل بولا اسی لمحہ چاہچی اندر آگئی اور اس نے سرخ طبعے میں زلیکہ کے گنے گہنے رکھے ہوئے تھے وہ ایک گہنہ مجھے دکھانے لگی یہ ہمارا خاندانی گہنہ ہے پتر سارے زیور اپنی بچی کو دے دوں گی میری زلیکہ شہزادی لگے گی بعد نصیب نصیبوں جلی شہزادی ماں زلیکہ آہستہ سے بول گیا پھر اٹھ کر اندر چلی گئی چاہچی ایک سادہ عورت ہی اس سے کیا معلوم تھا کہ زلیکہ کے ان لفظوں میں کیا حقایت اور کیسے کیسے اسودہ ارمان چھپے ہوئے تھے چاہچی وہ زیور کہاں ہے جو بابا جی لائے تھے میں نے پوچھا وہ تو شاہ صاحب کے پاس سے انہوں نے کل مجھ سے لے لئے تھے کہ میں انہوں کا ڈیزائن تبدیل کرانا چاہتا کل کس وقت میں نے بے افتیارہ ہو کر پوچھا کل صبح جب پولیس آئی تھی اندر اس وقت پانچ دس منٹ پہلے ہی آئے تھے مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے بس ویسے ہی میں نے سوچا کہ یہ گہنیں دیکھے ہیں تو زلیکہ کے سوسرالی زیور بھی دیکھ لوں میں نے بات بدلی کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلا گیا مگر اب پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا زلیکہ کے شکوہ بری آنکھیں میرے ذہن پر سوار تھیں اور میں خود کو کوس رہا تھا کہ تم نے بہت دیر کر دی شاہد بہت دیر اب تم کبھی زلیکہ کو حاصل نہیں کر پاؤ گے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس بے قراری کا کوئی اور بھی تماشا دیکھ رہا ہے جب خاصی دیر ہو چکی تو مجھے غازی کی چیکتی ہوئی آواز آئی بھائیہ اب برام سے بیٹھ بھی جاؤ کس پرشانی میں گھر کہو میں چونک پڑا غازی میرے بستر پر دراز تھا بھائیہ تم کیا سمجھتے ہو میں اس بے قراری کو نہیں سمجھتا میں کب سے تمہارے پیچھے جسوسی کر رہا ہوں کیا مطلب تم کیا جانتے ہو بھائیہ میں نہیں جانتا تو پھر لانت ہے میرے جین ہونے پر وہ سردہ ہو کر بولا میرا بھائی ارمان مر گیا اور کہتے ہو میں ابھی بچہ ہوں مگر میری عقل نظر بچوں جیسی نہیں ہے میں بڑھوں جیسا ہوں میں گبرا گیا دیکھو غازی تم کسی سے یہ بات نہیں کرو گے میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور ویسے بھی غازی یہ بات بہت بری ہے دوسروں کے راز میں نہیں پڑھتے میں نے شکوا کیا ہم سے کیا راز ہم تو ہوا ہیں ہماری نظریں تو ہر سو ہوتی ہیں ہم سے کیا پردہ بھائیہ وہ بستر پہ کھڑا ہو گیا چلو اب بابا جی یاد کر رہے ہیں مگر میری عقل جی کے معیت میں مہمان خانے میں پہنچا تو بابا جی سرکار اپنے چند مریدوں کے ساتھ ظاہری خدو خال کے ساتھ موجود تھے شاہ صاحب رنگی لڑی کرسی پر بیٹھے تھے اور وہ صاحب مجھے اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے عدالت میں جاج اور وکیل کسی ملزم سے جرہ کے لیے تیار بیٹھے ہو میں اندر سے بہت شرم اور خوف محسوس کر رہا تھا آؤ ادھر میرے پاس آؤ بیٹھو بابا جی انتہائی شفیقانہ انداز میں بولے سناؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی دعا چاہیے پڑھائی تو بس واجبی سی ہے میں نے نظریں جکا کر کہا مجھ میں تاب نہیں تھی کہ بابا جی کی تلسماتی اور گہری نظروں سے نظریں ملا سکتا ان کی نظریں میرے اندر اتر جاتی تھی اور ہر شئے اتھل پتھل ہو جاتی تھی فکر نہ کرو انشاءاللہ تم پاس ہو جاؤ گے ہم سے قربت اور علفت رکھنے والے کسی امتحان میں ناکام نہیں رہتے بابا جی نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور بولے میں تمہیں آج ٹالی والی سرکار کے پاس بیجنا چاہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا میں اور غازی تمہارے ساتھ ہوں گے گبرانہ نہیں تم نے جی سرکار میں نے کہا کب جانا ہے ابھی بابا جی نے کہا ٹالی والی سرکار آج اس قبرستان میں چلا کاٹ رہے ہیں جہاں تم کل گئے تھے اور کالی داس تم پر حملہ پر ہوا تھا آج ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور ہاں شاہ صاحب بارہ سیاہ بکروں کا بندوبست بھی کر لیں چاولوں کی دس دیگے بھی میٹھی ہونی چاہیے ٹالی والی سرکار کی نظر نیاز کا احتمام کرنا ضروری ہے پتر تم ہی جانتے یہ درویش لوگ کیا شائع ہوتے ہیں آج ہم تمہیں ایک درویش کی مجلس میں اور ہم لوگوں کے معاملات کی ایک جھلک دکھائیں گے میں اس رات بابا جی اور غازی کے ساتھ نہر کنارے کبرستان میں چلا گیا بابا جی عام انسانوں کی طرح میرے ساتھ چل رہے تھے جب ہم گاؤں سے باہر نکلے تو عوارہ کتوں کا ایک غال کہیں سے نمودار ہوا اور پھر اچانک انہیں کیا ہوا وہ خوف زدہ ہو کر بھونکنے لگے یہ دیکھتے ہی بابا جی کچھ دیر کے لیے غائب ہوگے اور کتے بھی خاموش ہوگے